ہیلو فرنڈز آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دا فالٹ موئی کو جیسا کہ آپ نے تھامنیل پر دیکھا ہوگا اس کہانی میں ہمیں دکھایا گیا ہے ایک اسٹب سیسٹر کی کہانی آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا کیونکہ ویڈیو میں آپ لوگ کو بہت زیادہ مجھا آنے والا ہے اس ویڈیو میں کچھ ایسا سینس ٹالے گئے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ لوگ رات بھر سو نہیں پائیں گے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کہانی کے سروات میں ہم دیکھتے ہیں ریفلا اور اس کے بیٹی نوہ کو ریفلا کو ابھی ابھی ایک آدمی سے پیار ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کے گھر رہنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے جس کا نام ویلیم ہوتا ہے ویلیم ایک بہت بڑا ویجنس مائن ہوتا ہے اور اس کے پاس بہت ڈھیڑ سارے پیسے ہوتے ہیں اس لئے ریفلا اپنی بیٹی نوہ کو لے کر اسی گھر پر رہنے کے لیے آتی ہے پر اس کے بیٹی نوہ کو یہ گھر بلکل بھی پسند نہیں آتا ہے کیونکہ اس کی اپنی ایک لائپ تھی جو پوری طریقے سے برباد ہو چکی ہے جیسے کی پرانا اسکول اس کے بوائی ورنڈ اور اس کے دوست اب سب پیچھے چھوٹ چکے ہوئے نوہ اس نئے گھر میں رہنے کے لیے آ جاتی ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا ہے یہاں پر کیسا محول ہوگا نوہ اپنے فرنڈ سے بات کرتے ہوئے آگے جا رہی ہوتی ہے کہ اس کی ملاقات اس کے شٹیپ بھائی نک سے ہوتی ہے نک ایک بہت ہی سمارٹ علکہ ہوتا ہے وہ نوہ کو پہلی نظر میں پسند جاتا ہے لیکن نوہ ایسا دکھاتی ہے کہ وہ اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی اس لیے دونوں کے بیٹس تھوڑی سی کہا سنی ہو جاتی ہے پھر نوہ اپنے روم میں چلے جاتی ہے اور روم بند کر کر اپنے دوست سے کہہ رہے ہوتی ہے نک بہت زیادہ سمارٹ ہے پھر نائٹ میں ہم دیکھتے ہیں ویلیم نوہ سے کہتا ہے کہ ہمیں ایک پارٹی میں چلنا ہے نوہ ریڈی ہو کر آتی ہے اور وہ اپنی چھپڑے سٹالے کپڑے پہنڈ کر آتی ہے ویلیم سبھی کو لے جا کر ایک بڑے ریشتورنٹ کے اندر سبھی کے ساتھ بیٹھ کر ڈینر کرنے والا تھا وہ وہاں پر ایک مہنگی ٹیبل بک بھی کرتا ہے پر نوہ کو ابھی اتنی بڑی جگہ کی آیت نہیں تھی تبھی ہم دیکھتے ہیں نائٹ کچھ بولتا ہے جس کا جواب نوہ دیتی ہے اور پھر دونوں میں ایسا ہی کرتے بحث ہوئے لگتی ہے تبھی نوہ کی مام ریفیلہ نوہ سے کہتی ہیں کہ تمہیں تمیچ میں رہنے کی ضرورت ہے اور وہاں اسے نک کے ساتھ گھر بھیج دیتی ہیں وہاں اسے کہتی ہیں کہ تم نک کے ساتھ ہی گھر جاؤگی جس سے تمہیں لڑائی کی ہے تم اسی کے ساتھ جاؤگی نک اسے لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ نوہ اسی بھی راستے میں کچھ اُلٹا سیدھا بول دیتی ہے اس لیے وہاں اسے بیچ راستے میں چھوڑ دیتا ہے نوہ اسے انسان سڑک پر اکھلے کھڑی ہوتی ہے تبھی وہاں سے ایک لائن نام کا بندہ گجر رہا ہوتا ہے جو نوہ کو دیکھ کر کار روک دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا تمہیں لپ چاہیے نوہ اس کے کار میں بیٹ جاتی ہے اور لائن اسے اسی پارٹی میں لے کر جاتا ہے جہاں پر نک کیا ہوتا ہے اور لائن نک کا دوست ہوتا ہے اس لیے وہاں نوہ کو لے کر سیدھا نک کے پاس پہنچ جاتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک ساندار پارٹی چل رہی ہوتی ہے سبھی کے اپنے اپنے گروپ ہوتے ہیں نک کا اپنا بھی خود کا گروپ ہوتا ہے جس میں کی بہت لوگ ہوتے ہیں اور نک ان گروپ کا ریڈر ہوتا ہے تبھی وہاں پر نوہ کو دیکھ کر نک اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں اس پارٹی میں نہیں آنا چاہیے پر نوہ اس سے کہتی ہے میں تم سے پوچھ کر کچھ نہیں کرنے والی جو میرا من کرے گا میں وہی کروں گے اور تم مجھے نہیں رہو سکتے تبھی اس سے بات کرنے کے لیے نک کی دوست جہنہ اس کے پاس آتی ہے اور وہاں نوہ سے کہتی ہے کہ تم اس پارٹی میں چپ چپ کھڑی مت رہو میں تمہیں سکھاتیوں کیسے انجوائے کرتے ہیں وہ اس سے کچھ ڈرنک لے کر آتی ہے اور اس سے دیتی ہے نوہ لیکن انکار کر دیتی ہے کہ میں ڈرنک نہیں پی دی تبھی اس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے اور اسے ڈرنک ملا کر ڈرنک پلانے لگتا ہے نک کیا دیکھ کر بہت گستے میں آجاتا ہے اور اس لڑکے کو ایک چوردار پنچ کر کر نوہ کو اپنے کار میں بیٹھاتا ہے اور اسے جبردستی گھر لے کر جائیں لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نوہ بہت زیادہ نصے میں ہوتی ہے اس لئے وہ گھر میں بینے کسی کو بتائے چپ چپ نوہ کو اوپر لے جا کر اس کے بیڈ روم میں سلا دیتا ہے نوہ وہاں پر عجیب سی حرکتیں کر رہے ہوتی ہے کہ اس نے ڈرنک لیا ہوتا ہے پر نک وہاں سے اسے چپ چپ سلا کر باہر جلے جاتا ہے دوسرے دن صبح ہم دیکھتے ہیں جب نوہ اٹھتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی کپڑے بدلے گئے ہیں وہاں اٹھتے ہی زیادہ نک کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ میری کپڑے تم نے بدلے ہیں نک ہاں کہتا ہے اور کہتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے میں تمہاری چان بچائی ہے اگر وہ لوگ تمہیں ڈریکس دے دیتے تمہارے ساتھ کیا ہوتا اس کا تمہیں انتاجہ بھی نہیں ہے پھر ہم دیکھتے ہیں وہ سب ہی بیچ پر جاتے ہیں بیچ پر کافی ساندار پارٹی چل رہی ہوتی ہے نک وہاں پر سوئنگ کرنے کے لئے گیا ہوتا ہے اور جیسے ہی نک اپنے کپڑے اتارتا ہے تو بہت ساری لڑکیاں اس کے پاس آ جاتی ہیں اور اسے لائن مانے لگتی ہیں یا دیکھ کر نوہ کوئی عبرداز نہیں ہوتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو چکی ہے اور رات میں نک ایک پارٹی میں جانے والا ہوتا ہے یا ایک کار رائسنگ پارٹی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نک بہت اچھا رائیڈر ہوتا ہے کیونکہ وہ کار اتنی اچھی چلاتا ہے کہ اس کے مقابلے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ایک اختفاق کے بعد یہ ہوتی ہے کہ نوہ کو بچپن سے کار چلانے کا بہت سوق ہوتا ہے کیونکہ نوہ کے ڈائیڈر ایک بہت بڑے ریسر تھے اس لئے نوہ کو بھی کار چلانا کافی اچھے سے آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نوہ بھی اس پارٹی میں جاتی ہے اور وہاں پر انجوائے کر رہی ہوتی ہے نک ریس لگاتا ہے اور وہاں پاری ریس آسانی سے جیت جاتا ہے تب ہی نوہ اپنے فون کو چیک کر دی ہے اس پر ایک ایمیل آیا ہوتا ہے اور جب وہ اسے چیک کر دی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا وائفن کسی اور لڑکی کے ساتھ مجھے کر رہا ہے نوہ کا دل پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں جینہ سے کہتی ہے کہ مجھے پارٹی میں مجھے لینا ہے اس لئے وہ بہت ساری ڈرنکس پیتی ہے اب نوہ بہت زیادہ ڈرنکس کر چکی تھی اور وہاں ڈرنکس کو جلانے کے لیے ایک آدمی کو کوکس بھی کر دی ہے تب ہی وہاں پر نکس آتا ہے اور وہاں اسے کہتا ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں تمہیں کس کرتا ہوں تو میری فوٹو لے کر اپنے وائفن کو بھیج سکتی ہو تاکہ اسے جلن محسوس ہو نوہ کہتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں نکس اور نوہ ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور نوہ اس فوٹو کو کھیج کر اپنے وائفن کو سینٹ کر دیتی ہے پھر نکس اپنی گلپن میگی کے پاس سلے آتا ہے اور نوہ جا کر اس کی کار میں بیٹھ جاتی ہے تب ہی وہاں پر رونی کا بندہ آتا ہے اور وہاں نوہ سے کہتا ہے تم کار میں بیٹھ ہوں کیا اگلی رائٹ تم کرنے والی ہو پھر نوہ اسے انکار کر دیتی ہے تب ہی وہاں آدمی اس کا ماجاک اڑاتا ہے اور اس سے کہتا ہے بھر لڑکیاں کیسے کار جلا سکتی ہیں یا سننے کے بعد نوہ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہاں اسے کہتی ہے میں رائٹ کے لیے تیار ہوں پھر دونوں میں ریس ہونے لگتی ہے نوہ اپنی کار کو بہت تیزی سے آگے بھگاتی ہے رونی کا بندہ بھی بہت تیزی سے آگے بھگا رہا ہوتا ہے دونوں کے بیچے خطرناک ریس چل رہی ہوتی ہے نوہ اس ریس میں کافی پیچھے ہوتی ہے وہاں جیت رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتی وہاں تک اپنی کار سے بہت تیزی سے سپیٹ بڑھاتی ہے اور جیت جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں آدمی اس کے پاس آتا ہے یعنی کہ نک کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے رائٹ میں دوسرے ریسر کو اتا کر چٹنگ کی ہے رولز کے مطابق یا کار میری ہوئی نکیا سن کر اسے کار دے دیتا ہے اور پھر جب وہ سانتی سے وہاں سے جا رہا ہوتا ہے پھر وہ لوگ نوہ کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولتے ہیں اس لئے نک ان سبھی سے لڑائی کرتا ہے اور پھر گھر آ کر سب چپ چاپ سانتی سے سو جاتے ہیں نیشٹے ہم دیکھتے ہیں کہ نوہ اپنے بستر پر اٹھی ہے اور وہاں کافی زیادہ خوش ہے اور نک اپنے بستر پر اٹھی ہے اور نک اپنے بستر پر اٹھی ہے ریفیلہ ویلیم کے ساتھ کافی خوش ہوتی ہے اور وہاں اس کے ساتھ پوری جندگی بیتانے کے لیے اب پوری تیگی سے تیار ہوتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں نک کو جو ایک چھوٹی بچے کے ساتھ پیٹھا ہوتا ہے اس کا نام اینا ہوتا ہے نک اینا کو بہت زیادہ مانتا ہے اور اینا بھی نک سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں نائٹ میں نوہ اپنی موم کے ساتھ پارٹی کے لیے گئے ہوتی ہے لیکن اس کا وہاں مان نہیں لگتا اس لئے نوہ گھر لوڑاتی ہے گھر پننگ بھی پیٹھا ہوتا ہے اور دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر وار موی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایک سینہ آتا ہے وہ بہت ہی ایکسن سینہ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ دونوں کا رومانس شروع ہو جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دوسری بار کیس کرتے ہیں اور جیسے ہی ان کے بیچ آئے کچھ بڑھنے والا ہوتا ہے تب ہی اس کی موم وہاں پر آ جاتی ہیں وہ دونوں اتنا ہی بھی رک جاتے ہیں اب دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے صبح ہوتے ہی نک سب سے پہلے نوہ کو ڈھونتا ہے نوہ کار کو ساف کر رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں اس کی موم وہاں پر آتی ہیں اور وہ اپنے ساتھ دین کو لی آتی ہیں دین آتے ہی نوہ کو سوری بولتا ہے پر دین اب اس کا ایکس وائفنڈ ہے یہاں بات دین کو نہیں پتا ہوتی ہے نوہ اسے دیکھ کر بلکل بھی خوش نہیں ہوئی ہوتی ہے اور وہ دین سے نک کو چھپاتی ہے کیونکہ نک کے ساتھ اس نے دین کو کس والی پک بھیجی تھی اور یہاں بات اگر اگر دین نے نوہ کی موم کو بتا دیا تو یہاں پر انیرد ہو چاہے گا ادھر نک نوہ کے ساتھ پانی میں مجھے کر رہا ہوتا ہے اور اس کے دوش دین کو روک کر رکھتے ہیں پانی سے باہر آنے کے بعد ریفیلہ اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کیا تمہیں دین پسند آیا پر وہاں نوہ کو اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتی پھر با دین سے جا کر بات کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب تمہیں میرا پیچھے چھوڑ دینا ہوگا میں نہیں چاہتی کہ تم میرے ساتھ رہو میں تم سے پیچھے چھوڑانا چاہتی ہوں گیانیا سننے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری جندگی سے زیادہ جاؤں گا اور وہ چلا بھی جاتا ہے لیکن ابھیبہ اس کے گھر میں کچھ اور دن رہنے والا تھا نائک باہر پارٹی کے لیے گیا ہوتا ہے تب ہی اس کے رونی اور رونی کے آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے جس میں کی نک کو بہت زیادہ چوٹو کا سامنا کرنا پڑتا ہے نوہ باہر گارڈن میں سو رہی ہوتی ہے نک وہاں پر آ کر اسے جیسے ہی ٹیش کرتا ہے تو وہ چلا کر اٹھ جاتی ہے اسے لگتا ہے سائد وہاں پر ڈائن آیا ہوگا لیکن وہاں نک کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے وہ وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے اور نک کے چشت پر کیس کرتی ہے دونے ایک ساتھ کافی ٹائم ایسمنٹ کرتے ہیں اب پوری رات وہ دونے ایک ہی ساتھ رہنے والے تھے وہ لوگ آگے کچھ کرنے والے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈائن بیئر لے کر آتا ہے اور ان سے ڈرنک لیے پوچھتا ہے پر نوہ اسے منع کر دیتی ہے پھر صوبہ ہو جاتی ہے صوبہ نک جیسے ہی سیڈیوں سے اترتا ہے تو اس کے ڈائٹ ویلیم اسے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ چوٹ کیسے لگی وہاں ان سے تبھی سے جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے میں سیڈیوں سے گر گیا تھا سبھی لوگ اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں نوہ کو لے کر ایک پارٹی میں جا رہا تھا لیکن نوہ کے ساتھ نک کی ایکس گرل فرنڈ مائگی بھی جاتی ہے اور وہاں اس کے ساتھ ہی ساتھ رہتی ہے مائی کو دیکھ کر نوہ وہ کافی گستہ بھی آ رہا ہوتا ہے نک اور نوہ ایک ساتھ کافی ٹائم بتاتے بھی ہیں لیکن تبھی وہاں پر جیسے نوہ کو پتا چلتا ہے کہ نک ایک فائٹ کرنے والا ہے تو وہاں اسے منع کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم یہ فائٹ نہیں کرو گے پر نک اس کی بات نہیں مانتا وہ اس فائٹ کو کرتا ہے کیونکہ اسے پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور اسے اپنی کار واپس لانی ہوتی ہے وہاں گاتار فائٹ کرتا ہے اور فائٹ میں جیت جاتا ہے لیکن نوہ کہتی ہے کہ میں تمہیں مار کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی نک کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا نک اپنی فائٹ میں بیزی ہو جاتا ہے اور نوہ یا سب دیکھ کر وہاں سے چپ چپ چلی جاتی ہے جیسے ہی نک کو پتا چلتا ہے کہ نوہ وہاں پر نہیں ہے وہ فارن وہاں سے آتا ہے اور وہ لوائن کو نوہ کو کس کرتے ہوئے پاتا ہے وہاں سیدھا لوائن کے اوپر اٹائک کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم دوبارہ نوہ کے پاس نہیں ہوگے نوہ اس سے کہتی ہے کہ اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں تھی میں اسے قریب چلی گئی تھی اس لئے اس نے مجھے کیس کر لیا یہاں سننے کے بعد نک کا دل ٹوٹ رہتا ہے اب وہاں نوہ سے کافی دور رہنے لگا تھا لیکن اس بھی وہاں نوہ سے اتنا ہی پیار کرتا تھا اتنا پہلے کرتا تھا اس لئے وہاں نوہ کے ساتھ تو نہیں رہتا لیکن اس کے قریب بھی نہیں رہتا ہم دیکھتے ہیں کہ نوہ ایک جوب پکڑ لیتی ہے اور وہ ایک ریشورنٹ میں اپنے پیسے بچانے لگتی ہے الگ وہ نہیں چاہتا تھے کہ وہاں ملیم کے ساتھ رہے وہاں اپنے پیسے خود کما کر اپنا خرچے سمالنا چاہتے تھے سبھی اب دور دور رہنے لگتے ہیں تب ہی ویلیم نک کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جونس جیل سے چھوٹ گیا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم نوہ کا دھیان رکھو کیونکہ جونس اس کا پرانا ایڈائر ہے اور وہ بہت جدہ خطر ناک آدمی ہے وہاں ابھی جیل سے آیا ہے اس نے پہلے ہی ایک پر ریفلہ کو مانے ہی کوشش کی ہے اور اب میں جانتا ہوں کہ وہاں نوہ کو پر اٹائک کرے گا یا سننے کے بعد نک سے رہانے جاتا وہ ہر ٹائم نوہ کی جنتہ کرنے لگتا ہے تب ہی نوہ مائکی کے ساتھ پارٹی میں گئی ہوتی ہے تو مائکی اسے ایک اندھری کمرے میں بند کر دیتی ہے اور نوہ اندر جور جور سے چیخنے لگتی ہے جیسے ہی نک کو یہ بات پتا چلتی ہے وہاں اس کے اوپر بہت گصہ کرتا ہے اور نوہ کو لے کر سیدھا اپنے گھر آ جاتا ہے پھر ایک سکون کے رات نک نوہ کے ایک ساتھ گجارتا ہے اور پھر وہ صبح ہو جاتی ہے صبح ویلیم نک کے پاس آتا ہے اور جیسے ہی وہ کمرے کے اندر انٹر کرتا ہے تو دونوں چوک کر اٹھ جاتے ہیں ویلیم کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ دونوں ایک ساتھ ملیں گے وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہاری اینہ کی جان بہت زیادہ خطرے میں ہے ڈاکٹر نے تمہیں فوراں بلایا ہے نکے سننے کے بعد سب سے پہلے اینہ کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا وہ ڈاکٹر سے بات کرتا ہے ڈاکٹر کہتی ہے سب نورمل ہے ورنوہ کو اینہ سے ملاتا ہے اور پھر دونوں گھر ساتھ میں لوٹ رہے ہوتے ہیں لیکن نوہ اسے گھر جانے سے روک دیتی ہے راستے میں نک کاڑی روک کر بیش کے پر جاتا ہے اور نوہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ دونوں بیچ پر ایک رات اور گزارتے ہیں اور کافی رومانٹک رات ہوتی ہے وہ دونوں ایک ساتھ کافی سمیں بتاتے ہیں اور یہاں رات نوہ کے لائب کی سب سے بیش رات ہونے والی تھی نک اور نوہ ایک ساتھ اب کافی سمیں بتا جوکے تھے نوہ اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرنے لگی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے سادھی کرلو اور نک اس سے کہتا ہے میں تم سے سادھی کرنا چاہتا ہوں میں ایریکہ جیون تمہارے حصات بتانا چاہتا ہوں تم میرے لائپ کی سب سے بیسٹ پرسن ہو اور میں تم ہی سے سادھی کروں گا پھر پھر ایک سامان لینے کے لیے اسٹور پر جاتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں نوہ کو کچھ لوگوں نے کیٹنائپ کر لیا ہے اور کوئی نہیں بلکہ رونی ہوتا ہے رونی جونس کے لیے ایک کام کر رہا ہے اور جونس کی کہنے پر ہی اس نے نک کی کار بھی مانگی دی اور نک کو اس بات کا پتہ بھی نہیں جالتا کہ اسے رونی نے کیٹنائپ کیا ہے اگر کیا بھی ہے تو کہاں رکھا ہے پھر اسے کال کا انتجار کر رہا ہوتا ہے جونس ویلیم کے پاس کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں دو ملین ڈالر میرے پاس لانے ہوں گے ویلیم کہتا ہے ٹھیک ہے میں پیسے لے کے پہنچ جاؤں گا لیکن اس کے لیے تمہیں نوہ کو کچھ صحیح سلامت رکھنا ہوگا اور اگر اسے ایک بھی کھرو چاہیے تو میں تمہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا وہ ایسا کر کر پیسے لے کر تیار ہو جاتا ہے اب اسے کال کا انتجار تھا جونس اسے ایک ٹھیک آنے پر بلاتا ہے وہاں پر ویلیم اور ریفیلا دو ملین ڈالر لے کر کھڑے ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے جونس وہاں پر ایک ساؤنڈ آ کر سب کچھ سن رہا ہوتا ہے پھر ایک کمال کی بات ہوتی ہے نک کے کار میں ایک لوگیشن لگی ہوتی ہے جیسے ہی نک اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پلیس آفیسر کو بتاتا ہے کہ میری کار کہاں پر ہے اور وہاں اسے ٹرائک کر لیتا ہے جونس نوہ کے اوپر گن پرائنٹ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے اب یہ کار تم چلا ہوگی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نوہ اپنی کار کو بہت تیج بھگا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں اس کے ہاتھ سے بیک شنتا ہے اور پیسے کار میں لے کر نوہ سے کہتا ہے اس کار کو یہاں سے اڑا لے جلو نوہ کار کو بہت سویٹ میں جلا رہی ہوتی ہے لیکن کیونکہ ایک رائیڈر نک بھی ہوتا ہے اس لئے اس کے پاس بھی ایک اچھی کار ہوتی ہے اور وہ اپنی کار سے نوہ کا پیچھا کرنے لگتا ہے ایک سمیں میں دونوں کی کار آمنے سامنے آگئی ہوتی ہے اور وہ ایک چھوٹے بیچ پر ہوتے ہیں تب ہی وہ دونوں اپنی کار کو بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں اور دونوں کی کار ایک دم آمنے سامنے ٹکرانے والی ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک بہت اچھا مومنٹ ہوتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں پولیس آفیسر فان جونس کو سوٹ کر دیتی ہے اور جونس اسی کار میں اسی مومنٹ کے ساتھ مر جاتا ہے اور دونوں صحیح سلامت باہر آ جاتے ہیں نک بہت زیادہ خوز ہوتا ہے اور نوہ بھی بہت زیادہ خوز ہوتی ہے اور دونوں کی جان صحیح سلامت بچ جاتی ہے رات میں ہم دیکھتے ہیں نک چپکے سے اٹھ کر نوہ کے روپ میں جاتا ہے اور اسی کے ساتھ رہی لگتا ہے اب اس مووی میں ایک پوائنٹ بچتا ہے اگر ان دونوں کی سادھی ہو گئی تو ریفیلا اور بیلیم کی سادھی نہیں ہوگی اور اگر ان دونوں کی سادھی ہوگی تو ان دونوں کی نہیں ہوگی تو آپ لوگ جلدی سے کمنٹ کریے اور مجھے بتائیں کہ ان دونوں جوڑی میں سے کس کو ساکریفائز کرنا ہوگا اپنے لائف آئٹنر کا جائے ہند فرینڈز